اسلام علیکم ڈیلی و لوگ ویتشان میں ویلکم امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی بھائی کے چینل دیکھ رہے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو میں تمام انفرمیشن مجود ہوتی ہے ڈیٹ لوکیشن اور اس کا ٹائم تمام چیزیں میں ویڈیو میں ہی بتا دیتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو جائیں اور ڈاکومنٹس کے مطلق بھی بتاتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے جو آپ اپلائی کرنے کے لیے تو ہر چیز یعنی کہ سٹیپ بے سٹیپ چلتی ہے تو اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آئے اس کے علاوہ اگر کچھ نہ سمجھ آئے اگر کچھ پوچھنا جاتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں یہ میرے انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے یہاں پر آپ مجھے جب مرضی میسج کریں جب آپ کا دل کریں میسج کر سکتے ہیں مجھے اور انشاءاللہ آپ کو جواب بھی ملے گا جلد با جلد اور مزید معلومات اس چینل کے تھوہ آپ کو ملتی رہے گی نہیں جوپس کا مطلق جیسے کہ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ کوئی بھی جوپ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے پرموٹر کی جوپ کے مطلقی ویڈیو ڈالی تھی تو وہ بھی بڑی چھیک جوپ ہے پرموٹر کی اور اس میں بہت اچھا یعنی کہ پیسے بنتے ہیں تو اس کے علاوہ کوریئر کی جوپ آ جاتی ہیں اس کے علاوہ آ ڈرائیونگ کی جوپ آ جاتی ہیں یعنی کہ جو بھی جوپ آتی ہے نیو فریش اور فری ہائرنگ والی خاص طور پر تو میں ان تمام جوپس کی ویڈیو اپلوڈ لازم کرتا ہوں اپنے چینل کے اوپر تاکہ میرے دیکھنے والے جو میرے سبسکرائبر ہے جو یوی کے اندر مجود ہیں اور جانے کا پلان کر رہے ہیں جو لوگ ان کو فائدہ مل سکے اس چینل سے اور بلکل فری ہائرنگ والی جوپس کے اندر میں بتاتا ہوں جہاں پر آپ کا ایک درم بھی ویسٹ نہ ہو کیونکہ یہ دیکھیں آہ میں اپنے ایکسپرینس بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو سین ہوئے ہیں سٹارٹنگ میں میں چاہتا ہوں کہ میرے دیکھنے والوں کے ساتھ یہ سین نہ ہوں ٹھیک ہے آہ لاسٹ میں نے کچھ ہوئے ویڈیو میں یعنی کہ بتایا ہوا ہے کہ آہ میرے ساتھ جو سین ہوئا تھا کہ میں جب یوی کے اندر نیا نیا گیا تو ایک جگہ دو سو کا میں نے چونہ لگوایا چونہ سے مراد ہے فروڈ ہوا میرے ساتھ دو ہنڈرڈ کا اس کے بعد پھر ایک جگہ میرے ساتھ یعنی کہ تین سو درم کا فروڈ ہوا تو سین ایسے ہے کہ دیکھیں آہ جوپس آپ کو لوگ بہت بتاتے ہیں جب آپ چلے جاتے یوی کے اندر تو آپ کو بہت لوگ بولتے ہیں ہمیں اپنے ڈوکمنٹ سے اپنے پاسپورٹ دیں آپ کو جوپ لگواتے ہیں اور پیسے ہمارے ساتھ ڈن کریں تو لوگ کیا کرتے ہیں فروڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی جوپ آپ کو دے بھی رہے تو پہلے اسے جوپ حاصل کریں ٹھیک ہے آپ اسے بولیں کہ بھیجن پہلے جوپ لگوائیں پھر ہم پیسے دیں گے آپ کو جو سیلری ملے گی اس میں سے آپ کاٹ لینا اس طرح اگر آپ کے ساتھ سین ہوتا تو ویلنگ گوٹ ہے اگر کوئی پہلے پیسے مانگے تو وہ سرا سرف روڈ ہے وہ بعد میں اب ضلیل ہوں گے پاسپورٹ بھی فسا گے بیٹھ جائیں گے اور اپنے پیسے بھی اس لیے ان چیزوں سے بچے کوشش کریں کہ فری ہائرنگ والی کی طرف جائیں جہاں پر فری ہائرنگ ہو ایک درم بھی کسی کو نہ دینا پڑے تو میں کوشش وہی کرتا ہوں کہ میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں میرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں اور آہ ان مشکلات میں نہ پڑے آسانی کے ساتھ جوب حاصل کریں اور اچھے پیسے کمائیں ٹھیک ہے جی جہاں بھی رہیں اور خوش رہیں اور بھائی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرتے رہیں آج کے جوب ہے یہ دیکھیں آہ ڈرائیونگ کی جوب ہے تو ڈرائیونگ کی جوب کے لیے بھی بہت سارے لوگ یعنی کہ دربہ در گھوم رہے ہوتے ہیں یوئی کے اندر اور جو اچھی جوب کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو کوشش ہوتی ہے کہ فری ویزا مل جائے فری کوموڈیشن مل جائے فری ہیلتھ کارڈ مل جائے فری یعنی کہ ٹک اینڈ ڈروم مل جائے اچھی سیلری مل جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ آپ کو آہ ہر بندے کو تلاش ہوتی ہے تو اس لیے آہ آپ کو یہ تمام چیزیں اس چینل کے تھرو ہی ملیں گی انشاءاللہ ملیں گی اور ہر یعنی کہ نئی ویڈیو کے اندر نئی معلومات ہو گی آپ کے لئے ٹھیک ہے آج کی جو جوب ہے یہ ڈرائیونگ کی جوب ہے اس میں دیکھیں آہ تین نمبر لائسنس ہونا آپ کے پاس ضروری اگر تین نمبر لائسنس آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہ جوب اپلائی کر سکتے ہیں اور آنے والے فیوچر میں اگر آپ تین نمبر لائسنس لے رہے ہیں اور آپ کی کلاسیں چل رہی ہیں تو پریشان نہیں ہونا آگے مزید اور جوب آتی رہیں گی تو آپ نے وہاں پر اپلائی کرتے رہنا ٹھیک ہے جی تو آج کی جو ہے وہ تین نمبر لائسنس کے والوں کے لئے اور اس میں دیکھیں مینویل لائسنس والوں کے لئے جوب ہے کہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ مینویل اور آٹو لائسنس دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن جو مینویل لائسنس ہے اس میں ہائرنگ آپ کو زیادہ ملتی ہے یعنی کہ اس کے کمپنیوں کی ڈیمارڈ ہوتی ہے مینویل لائسنس والوں کو جوب کی ہائرنگ جوب یعنی کہ ملے ٹھیک ہے اس میں یہ سین ہے کہ دیکھیں مینویل لائسنس والے سے وہ ہائی ایس بھی چلوا لیتے ہیں اور تین ٹرن والی گاڑی بھی چلوا لیتے ہیں نہ کہ آٹو والے سے آٹو والا ٹھیک ہے کمپنیاں چل رہی ہیں آپ کو پتا ہے ہر جگہ کام چل رہا ہے آٹو والے بھی چلا رہے ہیں مینویل والے بھی چلا رہے ہیں لیکن کمپنی کی زیادہ ڈیمارڈ یہ ہوتی ہے کہ مینویل لائسنس والا بندہ ملے اس چاہے وہ آٹو چلوا ہے چاہے مینویل چلوا ہے لیکن ان کی فرس پیروٹی ہوتی ہے کہ مینویل لائسنس والے ملے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس آٹو لائسنس ہے تو مینویل میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اس کو لو آپ کی ایک یا دو کلاسیں ہوں گے لاسٹ تو آپ وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں مینویل لائسنس لینے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ آہ جوب کرنا چاہتے ہیں کسی اچھی کمپنی میں تو آپ کے پاس مینویل لائسنس ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی جو پہ اس میں بھی دیکھیں مینویل لائسنس کمپنی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں سالسط کلیر کرتا رہتا ہوں کہ مینویل لائسنس لائسنس ہے جو اس کی کیا ویلیو اور آٹو کی کیا ویلیو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں اگر آپ کو کی فوریڑ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آٹو بھی چلے گا میں ہوں کمپنی میںی کام کرنا چاہتے ہیں تو مینویل لائسنس نے ملتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کمپنی ڈیمانڈ کی ہے وہ تین نیمبر لائسنس مینویل اس میں کمپنی کیا چاہر ہی ہے کہ اس میں کمپنی چلوائے گی تین twenty ڈن والی گاڑی ٹھیک ہے تین two Whether Diamond کو co всё اگر آپ کے پاس مجğıد ہے تین والی گاڑی کا تو آپ کے لیے جوب بالکل پرفیکٹ ہے تو آپ یہ جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایک درم بھی کسی کو نہیں دینا فری ہائرنگ ہے اور فری تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد لاس میں میں آپ کو ٹائم ڈیٹ لوکیشن وغیرہ بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی مزید انفرمیشن بھی ڈاکومنٹس بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی اس میں دیکھیں جو فرسٹ ہے وہ جی بندے کو یعنی انگلیش میں انگلیش آنی چاہیے تھوڑی وہ جو ابھی پڑھنا لیکھنا عربی کا آتی ہے تو ویلن گوڈ ہے دوسرا اس میں دیکھیں آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کمپنی ڈیمانڈ کر رہی ہے تین سال لیکن آپ کے پاس دو بھی ہے تو چل جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ ہے کہ دیکھیں تین ٹرن گاڑی اگر نہیں چلانی آتی تو آپ کسی سے کلاسے لے سکتے ہیں کسی یار دوست یا بہت سارے دیکھیں پتھان بھائی اس فیلڈ کے اندر موجود ہے جو اپنے پتھان بھائی ہو گیا وہ اس فیلڈ کے اندر موجود ہے یعنی کہ ان کے پاس موسلی میں نے دیکھا ہے ڈیکاوری وغیرہ یہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں اور ان سے کلاسیں لیں تھوڑی سی یعنی کہ کسی کھل ایریے میں چلے جائیں لائسنس آپ کے ہو جائیں اس کے بعد آپ جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں لائسنس آپ کا دو سال پرانا ہونا چاہیے تو لائسنس آپ کا دو سال پرانا ہونا چاہیے اگر کچھ دو چار مہینے رہتے بھی ہیں تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دوسرا ہے ایج لیمٹ ایج اس میں دیکھیں پچیس سے چالیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایج پچیس چالیس سال کے درمیان ہے چالیس سال بھی ہے اکتالیس بھی ہے وہ لوگ بھی اپلائی کریں وہ یہ نہیں کہ وہ بیٹھ جائیں اگر بتالیس بھی ہے تو پھر بھی اپلائی کریں دیکھیں دانا پانی قسمت کی بات اگر آپ کے لکھا با تو آپ کو ضرور ملے گی کچھ ہی ہے ہوتا کہ کچھ آہ کچھ فٹنس بندے کی ایسی ہوتے گے وہ اگر پنتالیس کا بھی تو لگتا نہیں ہے تو اس لیے آپ اپلائی کریں جو بھی آپ کی ایس ہے دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اب بات کر لیتے ہیں دیکھیں اس کی اس کی ڈیٹ کے کس طریق کو اٹروی ہیں اور ٹائم بتا جی تو آپ کو لوکیشن میں نیچے شو کر دوں گا آپ نے دیکھ لینی ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ انیس طریق ہے انیس مارچ ہے اور صبح نو بجے سے لے کے دوپہر دو بجے تک کہ انٹرویو ہیں انیس صبح نو سے لے کے دوپہر دو بجے تک کے انٹرویو ٹھیک ہے انٹرویو میں آپ نے پہنچنا ٹائم سے ٹائم سے پہنچنا اور ساتھ ڈوکومنٹس لے گئے آپ نے جانا ہے ڈوکومنٹس میں کیا آجاتا ہے کہ آپ کے آجاتا ہے دیکھیں جی سی وی آجاتا ہے سب سے پہلے سی وی کے اوپر آپ نے وائٹ بیک گرونڈ والی پچھل لگا رہی ہے اس کے بعد اپنا ڈرائیونگ لائسنس کی کوپی امروز آئی ڈی کی کوپی اس کے بعد اپنے ڈوکومنٹس جو بھی آپ کے پاس فردن ڈوکومنٹس جیسے سٹیڈی وغیرہ کے ڈوکومنٹس ہو گئے ایکسپینیس لیٹر ہو گیا ان تمام چیزوں کی کوپی آپ نے کروا گئے تو آپ نے کمپنی میں چلے جانا ہے ابھی میں لوکیشن آپ کو نیچے یہ شو کر رہا ہوں دیکھ لیں ڈیلیسکو ویریج ایونڈ ایریا ارینہ الکوز کے اندر ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہاں پر چلے جانا اگر آپ نے اشارجہ یا کسی اور جگہ سے آنا ہے تو ٹائم سے آپ نے پہنچنا ٹھیک ہے انٹرویو کے لیے تاکہ آپ مس نہ کریں اس انٹرویو کو اس کے علاوہ مزید آگے جوپس آتی رہیں گی اور فری ہائرنگ والی آتی رہیں گی پھر بتا رہا ہوں امازون کی بھی ہائرنگ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ سٹارٹ ہوتی رہتی ہے تو آپ کو میں نے آفیس لوکیشن پچھلی ویڈیو میں بتائی ہے پر موٹر والی جوپ کے اندر میں نے وہ مینشن کی ہوئی ہیں لوکیشنیں تو جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے آمازون کے لیے وہاں پر چلیں جے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے اندر میں نے آمازون کے دو آفیس کی لوکیشن ڈالی ہے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ڈوکومنٹس ریڈی کر کے لے جانے ہیں ڈوکومنٹس ہی ہیں موسٹلی ٹھیک ہے تو آپ نے ڈوکومنٹس اپنے سی وی وغیرہ تمام چیزیں لے جانے ہیں اور ان آفیس میں جا کے آپ نے جمع کروا کہنی ہے خود ٹھیک ہے اور جمع کروانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یعنی کہ آفٹر ون ویک یا ٹو ویک کے بعد دوبارہ وزٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پر اور ان سے معلومات لیتی رہنا ہے تاکہ آپ کو یعنی کہ اپ ڈیٹ رہے جب ہائرنگ آ رہی ہے اور ان کی نظر میں آپ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازم کول کریں گے موسٹلی اشین کنٹریز والوں کو یہ لازم کول کرتے ہیں جیسے جس میں پاکستان انڈیا اور سیری لنکن ہو گیا بنگلہ دیشی ہو گیا پھر اگوانی ہو گیا نپالی ہو گیا تو ان کنٹریز کے جو پانچ سی کنٹریز ہیں ان لوگوں کو لازم وہ کول کرتے ہیں اور ان کو یعنی کہ ہائرنگ مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں افریکن تو ان سے وہ ذرا تھوڑا دوری رہتے گئے آپ کو پتا معاملات فائٹنگ یا ہائٹنگ یہ وہ چلتا ہے تو لیکن پاکستان یہ اپنے جو اشین کنٹری والے ان کو ہائرنگ مل جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو آفیس جانا پڑے گا اپلائی کرنا پڑے گا گھر بیٹھے کچھ نہیں ملے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ میری ویڈیو دیکھ کے شاید آپ یعنی کہ یہاں سے ہی اپلائی کر دیں گے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا ان کی لوکیشن پر ٹھیک ہے تاکہ آپ کو خود بھی پتا چل سکے کے کیا سین چل رہا ہے میں یہ ویڈیو میں کوئی عددر رکی بھونگیاں نہیں مارتا میں آپ کو ریل سٹوری بتا رہا ہوتا ہوں جو ابھی ویڈیو کی ہوتی ہے جو ابھی جوب کی ہوتی ہے جو ابھی睡 لکیشن ہوتی وہ تمام چیزیں آپ کو ریل بتا رہا ہوتا ہوں اور اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے سب ریل چیزیں ہیں کوئی کسی کوئی درم نہیں دینا کوئی کسی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے تو سب چیزیں آپ کے لئے فری افکرس یہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا رہے گا بھائی تو ابھی اجازت دیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مزید نیو ویڈیو آگیا رہی ہے جوبز کی تو اس کو بھی آپ نے ضرور فولو کرنا ہے اور اپنے یارو دوستو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جو یوں یا نہ چاہتے ہیں یا موجود ہیں وہاں پر انشاءاللہ آپ کو ضرور اس چینل سے فائدہ ملے گا ابھی کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ